یہ شادی ہوئی راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلام ہے شادی کس کے درمیان میں ہوئی؟ آسمہ اور نیہا کے آسمہ نے نیہا سے شادی کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں کا نام لڑکیوں والا ہے جی ہاں یہ ہے بھی دونوں لڑکیاں ہی دونوں خواتین ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی کیسے شادی کی؟ آسمہ نے اپنا نام تبدیل کیا کہ میرا نام ہے آکاش اور آکاش کے نام سے انہوں نے بقاعدہ نادرہ کا آئی ڈی کارڈ بنوایا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے بعد آسمہ اور نیہا کوٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے شادی کر لی کوٹ میریج کر لیا بقاعدہ ان کا نکاح ریجسٹر ہو گیا کچھ عرصہ ان کی شادی چلی تقریباً پانچ سے چھ دن اس کے بعد ان کے والدین کے نوٹس میں یہ بات آئی نیہا کے والد کے پاس یہ بات پہنچی تو نیہا کے والد نے ہائی کوٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ یہ شادی خلاف قانون اور خلاف شریعت ہوئی ہے لہٰذا عدالت اس کا نوٹس لے اور ان دونوں کو بلائے اور ان سے جو بھی قانونی طریقہ کار بنتا ہے اس حوالے سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جس کے بعد عدالت نے دونوں کو نوٹس کر دیا آسمہ جس کا نام آکاش ہے اور دوسری نیہا دونوں کو نوٹس کر دیا کہ آپ لوگ عدالت آئے لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے راولپنڈی وہاں پر یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی عدالت نے حکم دیا کہ ان کا جو آسمہ کا جو ہے ان کا میڈیکل ٹیشٹ کروایا جائے پتہ چلے کہ وہ مرد ہے یا عورت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کروا لیتے ہیں تو آسمہ اپنے گھر آگئی یا آگیا کیونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ان کے بقول انہوں نے اپنی جنس تبدیل کروا دی ہے آسمہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے ان نے کہا چلے ہم میڈیکل ٹیشٹ کرواتے ہیں لیکن میڈیکل ٹیشٹ آج کرنا ہے کل کرنا ہے پرسو کرنا ہے تو وہ سامنے نہیں آ رہی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ مجھے کرونا ہے جس کی وجہ سے میں ٹیشٹ نہیں کروا پا رہی اور نہ میں عدالت آ سکتی ہوں عدالت نے سرکاری ہسپتال کو لکھا کہ آپ ان کا جلد ہز جلد کرونا ٹیشٹ کروائیں اگر یہ کلیر ہے تو ہمیں بتائیں اگر کلیر نہیں ہے تو بھی ہمیں بتائیں تو یہ عدالت نے بھی پیش نہیں ہوئی اور بھاگ گئی بھاگنے کے بعد ادھر در روپوش ہوتی رہی دونوں بھاگ گئی نیہا بھی اور آسمہ آسمہ جس نے آپ نے آپ کو مرد بنا لیا دونوں بھاگ کر پھر عدالت نے پانچ اگست کو راولپنڈی پولیس کو حکم دیا کہ آپ ان کو فوری گرفتار کریں ہر صورت گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں تو پولیس نے جو ہے زبردست کاروائی کی اور لاہور سے دونوں کو گرفتار کر لیا اور پہلے ایک کو گرفتار کیا ظاہر سی بات ہے دوسرے نے اس کو بلائے ہوگا تو دوسری کو بھی گرفتار کر لیا اب میں اس میں کنفیوز ہو کہ یہ معنیس بولو کہ مذکر کا استعمال کروں کیونکہ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی کہ آسمہ جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا اس نے واقعی اپنی جنس تبدیل کر لی ہے تو خیال دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد کیا معاملات ہوتے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے بارحل ایسے واقعات جو ہے اس سے پہلے لندن کے اندر یہ واقعہ ہوا آج سے قارباً چھ مہینے پہلے میرے نظر سے یہ خبر گزری تھی میں نے اس کو دیکھا تھا پڑھا تھا کہ ایک انڈین لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکی جو آپس میں سہیلیاں تھی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر شادی کی اطلاعات کے مطابق جو پاکستانی لڑکی تھی وہ بھی مسلم تھی اور جو انڈین لڑکی تھی وہ بھی مسلم تھی جو کہ اس طرح ہم جن سے شادی کرنا اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے بلکہ دنیا کے شاید کسی مذہب میں بھی ایسا نہ ہو اور پاکستان کے قانون کے تو بلکل ہی خلاف آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے اب اگر آپ جو ہے عورت مارچ والوں کے بیانات دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر سے جب وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ان کے لئے انہوں نے مارچ نکالے انہوں نے بینرز بنائے وہ سب آپ کے سامنے تین سال سے گزر رہا ہے وہ معاملہ اور پاکی ٹویٹر کے اوپر فیس بک پر ان کی پوسٹے وغیرہ دیکھتے ہیں تو میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے نا اگر یہ آگے جائے گا اور اس کو اور ترقی ملے گی تو اس کے بعد ایسے واقعات ہم جنس میں شادی کرنے والے واقعات عام ہو جائیں گے کیونکہ اس میں واضح کہا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی اس لڑکی کا جسم وہ جسم مرضی کے ساتھ جیسے مرضی اپنا وقت گزار سکتی ہے تو میرے خیال سے میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے وہ اس چیز کو جو ہے سپورٹ کرے گا اگر آپ ان کے بیانات نہیں گے وہ اس میں کوئی اس طرح کی مضمت نہیں کرے گا حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے آئین پاکستان کے خلاف ہے اور قانون کے خلاف ہے ایک اور خبر راول پنڈی کے حوالے سے کہ چار لڑکوں نے پندرہ جولائی کو ایک لڑکی کو پکڑا زبردستی اس کو مارا پیٹا ریپ کرنے کی کوشش کی ظاہر سے بات ہے لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی ہوگی لیکن اس کا ریپ نہیں کیا جا سکا نہیں ہو سکا خوش قسمتی سے وہ چاروں لڑکے نشے میں تھے کس چیز کا نشہ تھا اس بارے میں بھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے میڈیکل اور اس لڑکی کے بقاعدہ انہوں نے کپڑے اتروا کے ویڈیوز بھی بنا ڈالی اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا خیر کافی عرصے سے وہ لڑکے بھاگ رہتے پھر انہوں نے عدالت سے عبوری زمانت لے لی تھانہ وارث خان کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ابھی میں نے ایک ٹویٹر پر ٹویٹ دیکھا راولپنڈی پولیس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سی سی پی او محمد احسن یونس کے نوٹس پر واقعہ کا مقدمہ پندرہ جولائی کو پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا تھا واقعہ کے دیگر ملزمان اسلام اکرم اور محسن اکرم معزز عدالت سے عبوری زمانت پر ہے تھانہ وارث خان کے علاقے میں لڑکی کو برہانہ کرنے اور ویڈیو بنانے ورہا مرکزی ملزم آمیر قریشی گریفتار ہو گیا اس شخص کی آپ شکل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ حرکت کی تھی جس نے نشے میں دھت ہو کر راولپنڈی کے اندر سرعام یہ واقعہ کیا رات کو غالباً لیٹ ٹائم بھی نہیں تھا اس لڑکی کے بیان کے مطابق آٹھ نو بجے ہی تھے راولپنڈی میں کچھ ایسے واقعات روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہم قصور وار پولیس کو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں ہاں ان چاروں کو اگر کوئی اس طرح کی سزا دی جاتی ہے کوئی اگزمپل سیٹ کیا جاتا ہے تو شاید اس سے فرق پڑے جس طرح قصور میں زینب کے ملزم کو عمران کو پھانسی دی گئی اور بہت جلدی اس کا کیس چلایا گیا ٹرائل چلایا گیا کچھ دنوں میں ہی فیصلہ ہو گیا اور بقاعدہ اس کو پھانسی دی گئی تو ان چاروں کے حوالے سے بھی اگر پولیس جو ہے ایک اچھی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور عدالت جلد اجلد تاریخیں دے کر اس کیس کو نمٹاتی ہے تو انشاءاللہ ایسے معاملات راولپنڈی میں بھی کسی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے اس معاملے میں نہ پولیس کوئی کسوروار ہے نہ انتظامیہ کسوروار ہے کسوروار ہمارا معاشرہ ہے ہماری تربیت ہے اور جو بھی ہمارے ملک کو خراب کرنے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لئے جو سوفیرز جو ویڈیوز جو کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہیں اگر آپ کو میری معلومات پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیری نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائندہ بات